بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شایف ماریا اور آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں مٹکہ گوشت سے کھانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی کافی آسان ہے اس کو ہم بنا کے تیار کریں گے مٹی کی ہانڈی میں اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک بہت ہی زبردستہ ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کو کھانے میں بہت مزا آتا ہے اس کو بنا کے آپ مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں چاہے تو اپنی فیملی کے لئے بھی بنا کے اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک مٹی کی ہانڈی لے لی ہے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل اور اس کو گرم ہونے دیں گے تو یہ تھوڑا سا دیر سے گرم ہوتا ہے مطلب تین چار منٹ لگیں گے گرم ہونے میں اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے پیاز تو میں نے دو عدد پیاز لیتی میڈیم سائز کی اس کو سٹائسز میں کٹ کر لیا تھا اب اس کو ہم فرائے کریں گے تھوڑا سا ٹرانسلوسن ہونے تک کہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کچھ اس طرح سے ہو جائے گی پھر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے لسنا درگ کا پیس تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے گوشت تو یہاں پر میں مٹن کا گوشت کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تو ایک کلو کے برابر گوشت لے لیا ہے میں نے ہڈی والا گوشت استعمال کر رہی ہوں اب اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور جیسی کلر چینج ہو جائے گا اس کے اندر باقی چیزیں ایٹ کریں گے تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو عدد کالی الائچی دار چینی کے دو سے تین عدد پیس ایٹ کر دیں گے چھوٹے سائز کے ایک عدد تیس پتہ ایٹ کریں گے سابوزیرہ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون پھر اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دھنیا پاورڈر ٹی سپون کے برابر کشمیری لال مرچ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون یا پھر آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ایٹ کر سکتے ہیں نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون حلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون اب اس سب کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آپ نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے تقریباً ایک منٹ تک پھر اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ٹیمارٹر دو ادر بڑی سائز کی ٹیمارٹر لیے تھے میں نے وہ ایٹ کر دیا ہیں ہر ہی مرچے ایٹ کریں گے اس میں ٹو ٹی سپون کے برابر باریک کٹی ہوئی اور پانی ایٹ کریں گے ایک کپ کے برابر اس کو میکس کریں گے اچھی طریقے سے اس کو میکس کرنے کے بعد اس کو ہم کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس کو آپ نے پکانا ہے تقریباً 45 منٹ تک ہلکی آنچ پہ تو یہ گوشت جب تک اچھی طریقے سے گل جائے گا آپ نے پکا لینا ہے اس کو اچھا اس کے اندر میں نے پانی اور نہیں ایٹ کیا تھا مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی اگر آپ کو محسوس ہو تو ضرور ایٹ کر دیجئے گا تو گوشت ہی در گل چکا ہے بہت اچھی طریقے سے جب گوشت گل جائے گا پھر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے آدھا کپ کے برابر دہی اسی کے ساتھ میں ایٹ کروں گے ہری مرچے جس کو میں نے ایک کے دو میں کٹ کر لیا تھا یعنی کہ بیچ میں سے اس کو کٹ لیا تھا اس کو ہم بھول لیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ پانچ منٹ کے لیے آپ نے دمپے رکھنا ہے جب تک اویل اوپر نہیں آجاتا تو دیکھئے اویل اوپر آگیا ہے اور یہ زبدست سا مٹ کا گوش ہمارا ریٹی ہو گیا بہت ہی بہترین منکے تیار ہوتا ہے اس کو آپ بنا کے پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ یا پر چپاتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اس کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس کے انتا گوش بہت اچھا گلتا ہے اور اس کا ٹیس بھی تھوڑا سوندہ سوندہ سا آتا ہے کیونکہ اس کو ہم نے مٹی کی ہاننی میں بنایا ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سو وی ویڈز اگر آپ لوگ یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ